اپلوڈ کیا گیا تھا اپلوڈ کیا گیا تھا بکش سیلر компании انہیں بولنا ہوگا کہ ہمیں 11 کا پراشین بھارت نسی اٹی کار دیجے تو یہ آپ لینای ضرور جو بھی لینای میں سکشم ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بتا دیں کہ اگر جن کے پاس ٹائم کو لے کر بہت پریشانیاں ہیں تین گھنٹے چار گھنٹے ہی ماغتر وہ نکال پاتے ہیں تو وہ انسی اٹی کا معاملہ چھوڑ دیں کوئی ایسا کمپلسری نہیں ہے آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہی کافی اس میں کچھ کرنے کو ہے جن کے پاس ٹائم ہے وہ کریں گے جن کے پاس ٹائم کا کرنچ ہے ورکنگ کلاس ہیں بیزی شیڈول والے ہیں وہ انسی آرٹی والے معاملے کو چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ ریویزن کریں گے وہی سارے گائیڈز بک جو ہم لوگ کر رہے ہیں تو اسے ہی کافی کچھ کرنا ہے تو آپ اسے دھیان میں رکھیں چلیے آج کے اس 30 کوششن کے اس اپیسوڈ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ آپ کے لیے نیا ہے میچ کر 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 آپ کو دیکھنا ہے بتانا ہے کہ اس میں صحیح میچنگ کیا ہے آپ ٹھیک ٹھیک دیکھ لیں جنگرنہ سے سامان دیتھ ہیں دو ہزارے گیارے کی جنگرنہ پر آپ کو ایک پرشنس بہت امپورٹنٹ ہے کہ آ سکتا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا بھی ایک اور دو ایک اور دو اس میں میچڈ ہے لیکن تین اور چار اس میں میچڈ نہیں ہے تین میں آپ جان لے کہ جن سنکھیا سب سے کم راجوں میں سب سے کم پرتیشت میں نہیں ٹوٹل جن سنکھیا میں سب سے کم جن سنکھیا سکھے میں ہے اور جو چوتھا نمبر ہے ڈیگیڈل گروہ دشاکیے وردی یہ دراصل میگھالے میں ہے یہ ناغا لینڈ میں نہیں ہے تو یہ اس کے آنسر ہے چلی آئیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں کس کے کارکال میں سمپتھیک ادھکار کو جائے رائٹ ٹو پروپرٹی کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہٹا دیا گیا مولک ادھکار کی شرینی سے یہ پرائیم نیسٹر کون تھے انٹرسٹنگ کوشن ہے دھیان دینے والی بات ہے سمپتھیک ادھکار ہٹا دیا گیا ہے مول ادھکار کی شرینی سے تو یہ کب ہوا کس کے کارکال میں تو اس کا آنسر ہو جائے کہ سی مورار جی دیسائی نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں چووال اس میں سمویدان سنشوزن کے دورہ سمپتھیک ادھکار کو فنڈامنٹل رائٹ کی سوچی سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس کا تیسرا کوشن بھارت سنسار کا ساتھوہ بڑا دیش ہے جو وشو کے کل چھتر پھل کا کتنا ہے یعنی بھارت کا جو ایریا ہے وہ ورلڈ کے ایریا کا کتنا ہے سوچ لیں ٹائم لے سکتے ہیں آپ آپ کو بتانا ہے کہ اس کا آنسر کون ہوگا پرسنٹیج ایریا ورلڈ کا تو اس کا آنسر ہو جائے گا 2.4% of the total area of the world آج کا چوتھا کوشن گاندھار کلا گاندھارا آٹ کا وکاس کس کے شاسنکال میں ہوا تو اس کا آنسر ہو جائے گا کنشک 1 سنچری میں یہ گاندھار آٹ آیا جو گریک آٹ کا مکسچر تھا جس میں پربھاؤ تھا گریک آٹ کا یعنی یونانی کلا کا تو یہ 1 سنچری میں کنشک کے شاسنکال میں یہ بھارت میں دکھائی دیتا ہے آج کا پانچ ماہ کوشن ڈاؤ جونز کس کہاں کا شیئر بازار کا انڈیکس ہے کس دیش کے سٹاک مارکٹ کا یہ انڈیکس ہے ڈاؤ جونز تو اس کا آنسر ہو جائے گا C نیو یورک سٹاک ایکسچینج آج کا چھاٹا کوشن ڈراشت پتی کس آرٹیکل کے تحت آرڈیننس جاری کرتے ہیں ادھیا دیش جاری کرتے ہیں یہ آرٹیکل کون سا ہوتا ہے جب دیش میں سنسد نہیں چل رہی ہو تو ادھیا دیش یعنی تتکال قانون کی ضرورت پڑھتی ہو تب ادھیا دیش جاری کیا جاتا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا A انوچید ایک دو تین کے دوارہ یہ آرڈیننس جاری ہوتا ہے آج کا ساتھ ماہ کوشن نملکت میں سے کون کبھی مغد سامراجی کی رائیدانی نہیں رہا دھیان سے تو اس کا انسر ہو جائے گا وکرم شیلا وکرم شیلا کیا بھی نہیں رہا ہے حالانکہ وائشالی کچھ سامرے کے لیے مغد کی رائیدانی رہ چکا ہے آج کا آٹھ ماہ کوشن نملکت میں سے کون نئی دنیا کہلایا نیو ورلڈ کسے نیو ورلڈ کہا گیا نئی دنیا تو اس کا انسر ہو جائے گا امریکہ جب امریکہ کو ہو جا گیا تو اس کا اسے نام دیا گیا نیو ورلڈ چونکہ کافی بعد میں اس کی خوج ہوئی آج کا نوہ پرشن نملکت میں سے کس اینیمل پشوک یا وشیش سنتو سببتہ میں نہیں ملتے سوچ کر آپ اچھے سم سوچ لیں اسے تو اس کا انسر ہو جائے گا ڈی نائن کا ڈی ہو جائے گا اس میں بیواد ہو سکتا ہے چونکہ کافی لوگ گائی کو مانتے ہیں کہ نہیں تھا لیکن اس اب سونچ کو اب آپ دور کر لیں چونکہ گائی جب بیل تھا تو گائی ہو گائی تو گائی تو تھی ہاتھی اور گھوڑا بھی تھے تو یہاں پر شیر ہو جائے گا لائن کا نہیں ملتا آج کا دس ماہ پرشن مہاتمہ گادی دورہ 1932 میں آمران انچن پر بیٹھنے کا کیا کارن تھا جیل میں ہی till death آمران انچن پر بیٹھ گئے کیا کارن تھا اس کے پیچھے 1932 میں سوچ کر تو اس کا انسر ہو جائے گا ڈی میکڈونالڈ کی سامپردائی گھوشنا کومنیل اوارڈ سول آگست 1932 کو بیٹین کے پردھان منتری میکڈونالڈ نے گوشت کی رون ٹیبل کانفرنس کے دوران اور انہوں نے دلیتوں کو بھی مسلم سکھ کے ساتھ دلیتوں کو بھی ہندو سے الگ مانتے ہوئے انہوں نے سیپریٹ ایلیکٹوریٹ یعنی ایک دلیت دلیت کو چونے گا سیپریٹ ایلیکٹوریٹ مسلم مسلم کو چونے گا سکھ سکھ کو چونے گا اس طرح کا پر تھک نرواج چھتر کی ویستہ چلی آ رہی تھی تو اب دلیتوں کو بھی اس طرح کا دیا گیا تو مہاتما گاندی نے کہا کہ یہ ہندو کو ہندووں سے بانٹنے کی نیتی ہے آج کا اگیارما کوشن مائکرو چپ کا وشکار کس نے کیا تھا سنوچ لیں اس میں پانچوں اپشن آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو چار ہی اپشن ہیں چلیئے آپ کو تھوڑا اس میں ریلیف بھی ہو گیا تو اس کا انصر ہو جائے گا بی کلوی جیکس کلوی جو تھے انہوں نے 1959 میں اس مائکرو چپ کی کھوچ کی تھی آج کا بارہما پرشن اس کے ساتھ ایک اور سائنٹس تھے وہ نام یہاں پہ نہیں ہے تو کلوی صاحب کا نام ملی آتا ہے آج کا بارہما پرشن ایک نیتہ ایک دل ایک دیش کا نارا کس نے دیا تھا سوچ کر مارے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی ہٹلر ایڈالف ہٹلر کہ کہنا تھا کہ اس طرح کا دیش ہونا چاہیے اس کوشن میں آپ کو بتانا ہے کہ کاربوہائٹڈ شریر میں کس روپ میں سنچت رہتا ہے سوچ لیں تو اس کا انصر ہو جائے گا گلائکوجن دراصل انسونین ہارمون کی مدد سے ایکسٹرا جو گلوکوز ہے شریر میں وہ گلائکوجن کے روپ میں لیور اور مانسپیشیوں میں یعنی مسل میں سٹوڑ رہتا ہے اورل فائبروسس روگ کس کے سیون سے ہوتا ہے اورل فائبروسس کیا یوز کرنے سے ہوتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا بی گھٹکا یہ بعد میں کینسر کا روپ ماؤت کینسر کا روپ دھارن کر لیتا ہے مو میں پورے گڑھے اور چھالے بن جاتے ہیں تو اورل فائبروسس خطرناک ایک روگ ہے جو گھٹکا کھانے سے ہو جاتا ہے آج کا پندرہ ہوا پرشن ہے نملکت میں کون سمیلت نہیں ہے یعنی mismatched دیان سے تو اس کا انصر ہو جائے گا E پانچوہ option ہو جائے گا چونکہ اس میں سارے جو ہیں matching وہ rightly matched ہیں سب ہی matched ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو mismatched ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا E آج کا سنے ہوا پرشن نملکت میں سہی سمیلت یعنی matched آپ دیکھیں ادھر mismatched تھا یہاں matched آ گیا ہے تو matching ہے اس طرح کے پرشن بی پی سی میں matching بہت آتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کون سہی matched ہے اس میں ایک ہی ہے جو سہی matched ہے باقی سارے mismatched ہو سکتے ہیں آرام سے آپ time لے کر اس کا انصر کریں تو اس کا انصر ہو جائے گا D ویدوت electric motor جو electrical energy کو mechanical energy convert کرتا ہے باقی سب جو ہیں وہ just reverse ہیں یہاں پر دیا ہوا دھونی ارجہ کو دھونی ارجہ بدلتا ہے dynamo یانتری ارجہ کو ویدو ارجہ کو یانتری ارجہ تو یہاں پر سارے mismatched ہیں except demoter 17 پر دیکھیں اسے آپ بلکل نوٹ کر کے آج ہی رکھیں اس میں گلتی نہیں ہونا چاہی یہ پر دکھائی دیتے ہیں انگریزوں نے الہاباد کی دوسری صندی second treaty of الہاباد کس کے ساتھ کی تھی بہت important very very important question تو اس کا انصر ہو جائے گا عوض کے نواب شجاو دولہ کے ساتھ 16 اگست 1765 کو یہ دوسری صندی کی گئی جبکہ 12 اگست 1765 کو شاہ عالم کے ساتھ مغل سمراد کے ساتھ کی گئی تھی تو یہاں پر آنسر ہو جائے گا عوض کے نواب شجاو دولہ کے ساتھ 18 پرشن بیما کمپنیوں کو ریگولیج کون کرتا ہے ان کی ریگولیٹری باڈی کون ہے انشورنس سیکٹر میں ریگولیٹری باڈی کون ہے سوچ لیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا ارڈا یعنی انشورنس ریگولیٹری ڈیولپمنٹ آتھوریٹی آج کا انہیس پرشن سی بھی شیئر بازار جبکہ آر بی آئی بینکوں کو انہی فیڈ تو سہکاری سنس تھا آج کا انہیس پرشن راج ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اپنا ریزیگنیشن کسے سونپ دیں ہائی کوٹ کی چیف جسٹس سونج لیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا پریس جنٹ راشت پتی کو آج کا بیس پرشن شیر کی دہاڑ اور مچھڑ کی بھن بنا ہٹ میں یہ جو ڈیفرنس ہے یہ کس کارن سے ہوتا ہے سونڈ کے کس کوالیٹی سے سوچ لیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا تارت یعنی پیچ پیچ جو فریکوینسی کے ڈیفرنس سے ڈیفرنشیٹ ہوتا ہے زیادہ پیچ مہیلاؤں کے آواز میں ہوتی ہیں اس لیے ان کی پتلی آواز ہوتی ہے سوریلی آواز ہوتی ہے تو یہاں پر ہو جائے گا پیچ آج کا اکیسوہ کوششن ٹویٹی فرسٹ انشیلن سمیتی کی شاکھا دھاکہ میں کس نے اسطحبید کی یعنی دھاکہ انشیلن سمیتی کی اسطحبنا کس نے کی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ہم لوگوں نے بیہار میں انشیلن سمیتی کی شاکھا کے بارے میں ایک پرشن کیا تھا یہاں پر آپ کو دھاکہ کی انشیلن سمیتی کی اسطحبنا کے بارے میں بتانا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا دی پولین داس انہیں سا پانچ میں پولین داس نے دھاکہ انشیلن سمیتی کی اسطحبنا کی تھی بائیس مہ پرشن ویس سی کرنسی جس کی مانگ صدا بنی رہتی ہے کیا کہلاتی ہارڈ ہارڈ کرنسی ہارڈ کرنسی سافٹ کرنسی چیپ کرنسی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا بی ہارڈ کرنسی وکس تیشوں کی مدرہ ڈالر یین پاؤنڈ اسے ہارڈ کرنسی کہتے ہیں جس کا کبھی بھی مانگ کم نہیں ہوتا جبکہ ہارڈ کرنسی پرستی کے انروپ جہاں لاب ملنے والا ہوتا ہے وہاں یہ فلوٹ کر جاتی ہے جیسے نیپال میں بھارتی روپیہ ہارڈ کرنسی ہارڈ کرنسی نہیں آج 23 پرشن راشت پتی کے چناؤں کا ویواد dispute کہاں حل ہوگا اگر پریسیڈنٹ کے چناؤں سے سمبندیت کوئی ویواد ہو جائے کہ گلتی ہوئی ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر اس کا فیصلہ کہاں ہوگا پریسیڈنٹ آف انڈیا تو اس کا انصر ہو جائے پلاننگ کے لیے سرو ود یوج کس نے پرستود کی تھی آپ جانتے ہیں کہ یوج نا سے سمبندیت بہت سارے پلانس آئے یہ سرو ود یوج نا کس نے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی جائے پرکاش نارائن انہیں سب ہی کے لیے سب کا اتھان ہو ایسی یوج سرو چمپارن ایگریریان کامیٹی یعنی چمپارن کرشک کامیٹی کے ادھیاکش کون تھے دیکھئے تین کٹھیا پرسہ پر یہ گٹھی سوئی تھی چمپارن ایگریریان کامیٹی تو اس کے ہیڈ کون تھے مہاتما گاندی اس کے صدق سے تھے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی انگریز ادھکاری ایف جی سلائی انہی سو سترہ میں یہ گٹھی سوئی تھی اور اس کے بعد اس کے ریکممنیشن پر انہی سو اٹھارے میں تین کٹھیا پرسہ کو سماپ کیا گیا آج کا چھپ بسمہ پرشن دو پروٹون اور دو نیوٹون ہم کہاں پائیں گے ای بی سی ڈی یا پھر کس میں دو پروٹون دو دو پروٹون دو نیوٹون آلفا پارٹیکل میں آپ پائیں گے ستہ اسمہ پرشن بھارت کا سب سے پرانا بینک جو آج بھی فنکشنل ہے کون ہے سوچ کے جواب دیا تو اس کا انصر ہو جائے گا الہاباد بینک 1865 میں کلکتہ میں الہاباد بینک کی ارسا اپنا ہوئی تھی یہ ابھی بھی فنکشنل ہے سب سے oldest bank نیپال بھوٹان اور چین سے لگا ہوا بھارت یہ راج کون سا ہے important question نیپال بھوٹان اور چین سے تو اس کا انصر ہو جائے گا سکم سکم ان تینوں ہی چھتروں سے ملا ہوا ہے تو اسے آپ دھیان رکھیں گے آج کا تیسما پرشن پاکستان کے تیرہویں راشت پتی کرینٹ کا یہ question آگیا دو question پاکستان کے تیرہویں راشت پتی کون چونے گئے ہیں تو اس کا آنصر ہو جائے گا A. آریف الوی تحریک انصاف پارٹی پاکستان کے عمران خان کے دورہ یہ اب نئے راشت پتی چونے گئے ہیں تیسما پرشن 91 میں آسکر پروسکاروں کے لیے جو جنوری میں گوشت ہوگئے بھارت کی اور سے آدھ کارک پروشتی کس فلم کو دی گئی ہے یعنی کون بھیجا گیا ہے ویدیشی شرینیک میں بھارت کی اور سے نومینیشن بھیجا گیا ہے کس فلم کو یہ تو بس آج کا یہ اپیسوڈ یہی تک چلے گا بہت جلد آپ کا 10 ٹاپکس کا ایک نیا اپیسوڈ آ رہا ہے امید ہے کہ آپ نے پچھلا 10 ٹاپکس پوری طرح سے کیا ہوگا اور جو ڈیوز ہے اسے آپ دو دو کے فارم میں ایک سٹا دو ٹاپکس ڈیلی آپ ڈیوز ورکس کو بھی کر دے جائیں آپ سے اجازت لیں گے جلد حاضر ہوں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ جگیر